ہیلو گائز آج کا ہمارا ٹوپک ہے یوزر این گروپ کنسیپ جسے میں بتاؤں گا اس کا جوتا ہے پرپس کیا ہے ہمارے لینے سسٹم میں بٹ سب سے پہلا ہمارا کوشن یہ ہے کی یوزر کیا ہے یوزر ایچلی میک اکاؤنٹ ہے جو سیکیورٹی پروائیڈ کرتا ہے کی کونسا یوزر کون کونسے کمانڈ ان کر سکتا ہے یوزر کے پاس کیا ہوتا ہے یوزر نیم تاکہ انسان جو ہوتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر سکے بٹ سسٹم کے کیس میں کیا ہوتا ہے یوزر کے پاس یوزر آئیڈ ہوتا ہے تاکہ سسٹم جو ہوتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر سکے یوزر تین ٹائپ کی ہوتے ہیں پہلا ہے سوپر یوزر اور روٹ یوزر اور ایڈمیسٹریشن ان کا جو یوزر آئیڈ ہوتا ہے وہ مثلا زیرو ہوتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں سسٹم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہما جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سسٹم یوزر اس کا جو مینلی یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروسیس میں اور ان کا جو ہوتا ہے ڈیمن پروسیس بھی کہا جاتا ہے ان کا جو یوزر آئی ڈی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سے لے کے 999 کے بیچ میں ہوتا ہے ہما جو تیسرا یوزر ہے وہ ہے ریگولر یوزر اس کا جو ہوتا ہے یوز چھوٹے موٹے کاموں میں ہوتا ہے اور ان کا جو user id ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہزار ورنہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں اب ہمارے سسٹم میں جو ہوتا ہے command ہے id id command کی حرق سے ہم جو ہوتا ہے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو current login user ہے اس کا user id کیا ہے group id کیا ہے اور وہ کون کون سے جو ہوتا ہے group میں ہے اب جیسے میں نے یہاں پہ type کیا ہے id یہاں پہ میں نے کیا ہے enter یہاں پہ جو ہوتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں user id کیا ہے 1006 group id کیا ہے 1008 اور یہ جو تک کون کون سے group میں ہے یہ وہ بتا رہا ہے اگر آپ کو کسی user کسی دوسری user کے بارے میں جان کر دی چاہیے ہم کیسے لا سکتے ہیں id اور اس کے بعد کیا آئے گا user کا name یہاں پہ جو تک آپ چیک کر سکتے ہیں user id 1001 group id 1002 یہاں پہ جو تک کون کون سے group میں ہے تو پہلا group یہ ہے 1002 1002 none 1 پھر 1001 project 1007 none تو یہ جو تک total 4 group میں ہے اس کے بارے میں آپ کو اور ڈیٹیلیں بتاؤں گا آگے اگر آپ کو جاننا ہے کہ file کا جو ہوتا ہے user کون ہے main user کون ہے تو ہم کیسے جان سکتے ہیں ls-l hyphen l تو hyphen l مطلب ہوتا ہے long listing یہاں پہ جو تک آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جادہ ہے ہمیں information پروائیڈ کر رہا ہے بات ہمیں جو ہوتا ہے سب سے اس والے کو دیکھنا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے no night تو یہ جو colon ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ user کون ہے اس والے file کا تو channel 1 جو file ہے اس کا user کون ہے no night error جو file ہے اس کا user ہے no night مطلب اس والے file کو جو ہوتا ہے no night نے بنایا ہے اب ہماری لینہ سسٹم میں جو ہوتا ہے past wd file ہے جس میں کیا ہے user کے بارے میں جانکاری ہے کہ اس کا user id کیا ہے group id کیا ہے کونسا login shell ہے کونسی home directory ہے تو یہ جو ہوتا ہے information بتاتا ہے وہ کہاں پہ present ہوتا ہے slash etc slash past wd file میں ہوتا ہے اب دیکھو یہ جو file ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے اس لئے جو ہوتا ہے میں نے tail command کا use کیا ہے تاکہ میں جو ہوتا ہوں last کے 10 line کو pinٹ کرا سکوں tail مطلب کیا ہوتا ہے پوچ پوچ کون ہوتے پیچھے اس لئے جو ہوتا ہے میں نے tail کا use کیا ہے مطلب پیچھے میں اس last کے 10 line یہاں پر میں نے کیا enter تو یہاں پر جو ہوتا ہے مجھے last کے 10 line جو ہوتے ہیں show ہو رہے ہیں but اب جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو دیکھو یہ جو ہوتا ہے سات پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلا جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے username دوسرا بتاتا ہے password اب یہاں پہ کیا ہے x show ہو رہا ہے مطلب جو second number پہ جو ہوتا ہے مطلب x show ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ جو تھا پہلے password لکھا جاتا تھا encrypted password of debt user but security purpose کے لئے کیا ہوا اس والے password کو رہے ہیں میں آپ کو بعد میں بتا ہوں گا تو ابھی کیا password کے جگہ پہ یہاں پہ صرف x رہتا ہے اس کے بعد آتا ہے user id اس کے بعد آتا ہے group id اور اس کے بعد جو ہوتا آتا ہے username یوزر کا نک نیم but میں نے جو تھا کچھ میں نک نیم نہیں دی آتا اس لئے یہاں پہ بلینک آ رہا ہے اس کے بعد آتا ہے home directory اس والے یوزر کا home directory کیا ہے اور جو home directory ہوتا ہے اس کے بعد اس والے یوزر کا نیم ہی ہوتا ہے slash home اور یوزر کا نیم اس کا home directory ہوتا ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے کون سا شہل یوز کر رہا ہے تو یہاں پہ میں جو ہوتا کون سا شہل یوز کر رہا ہوں slash user slash bin slash data اب دیکھو یہاں پہ جو ہوتا آپ کو دکھ رہا ہو کا no login کہے کہ کیس میں کیا ہوتا ہے اب جو تھا میں نے pastwd file کے بارے بتایا اب جو ہوتا ہے یہ کیا پہ بتاتا ہے user کے بارے میں اب ایسے جو ہوتا ہے group کے بارے میں slash etc slash group file ہوتی ہے tail slash etc slash group یہ یہ ہوتا ہے group کے بارے میں جانکاری دیتا ہے یہ پہ میں انٹر کیا یہ جو ہوتا ہے چار پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتے پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے group نے دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے password اس والے group کا password اور یہ جو field ہوتا ہے ایکسی رہتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہون نہیں ملے گا اس کے بعد آتا ہے group number یا group id اس کے بعد آتا ہے کہ اس والے group میں کون کون سے یوزر ہے تو جی ٹو والے group میں جو ہوتا ہے پانچ یوزر ہیں ویسے یہاں پہ نن میں دیکھو نن ہے اس کا group id اور اس والے group میں کون 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 سے یوزر ہے اس نے جو بتا رکھا ہے گروپ جو ہوتے ہیں دو ٹائپ کی گروپ اگر ہم دوسرے group میں آیڈ کرتے ہیں دوسرے group کو بولتے ہیں secondary group example دیتا ہوں جیسی کہ کمانڈ رن کے id یہاں پہ یوزر کے نون آیٹ اس کا جو گروپ کے نون آیٹ اور یہاں پہ جو گروپ جس میں آیڈ 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 مطلق وہ جو تا اپنے والے گروپ میں پرائی گروپ میں آیڈ آیڈ میں کسی اور command کے لئے رن کسی اور user کے لئے command رن کا آن like id none 1 none 1 کے میرا primary group اور باقی جو group ہیں like project 1 none g2 یہ کیا آگیا میرا secondary group ٹھیک ہے میرا current login user وہ جوتا صرف primary group میں ہی وہ جوتا کسی بھی secondary group میں نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching the video